بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائے ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ حاج دو ہزاری کسی یعنی کہ چودہ سو بیانی اس سال کا حاج اس کے متعلق ریجسٹریسن کا طریقہ بھائی بتا دیا گیا ہے آپ بھائیوں ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں اور اس سے پہلے آپ کو بھائی میں یہاں پر پہلے بتا دوں جیسے کہ پچھلے سال ہوا تھا دس ہزار حاجیوں نے حاج کیا تھا اور کسی بھی بندے کا ایک ریال تک خرچہ نہیں ہوا تھا یعنی کہ پانچ پاکستانی تھے ان میں ان کی بقول یہ تھی کہ بھائیوں تو کھانے پینے کا رہنے کا تمام تر ڈٹیئر ان لوگوں نے شیئر کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ سعودی گورنمنٹ کے طرف سے یہ تمام تر سہولتے ہمیں دی گئی تھی ہمارا ایک ریال تک کا خرچہ نہیں ہوا تھا لیکن اس بات اس کے بعد اکس کام چر رہا ہے وہ کیا حاج پیکج متعرف کروا دیے گئے ہیں آپ بھائیوں کے ساتھ یہاں پر پہلے میں وہ پیکج شیئر کرنوں اس کے بعد آپ بھائیوں کے ساتھ مکمل ریجیسرشن کا طریقہ بھی شیئر کرتا ہوں آپ اپنی سکین پر بھی دیکھ رکھے ہوں گے یہاں پر بھائی فرسٹ کٹیگری میں آتا ہے بارہ ہزار ایک سو تیرہ ریال دیس سینکڑ کٹیگری میں آتا ہے چودہ ہزار تین سو اکیاسی ریال اور تھرڈ کٹیگری میں آتا ہے سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ ریال جی میرے بھائی تین پیکج حاج کے مطارف کروا دیے گئے ہیں یہ بارہ ہزار ایک سو تیرہ میں پہلے ہے جی چودہ ہزار تین سو اکیاسی ریال میں دوسرا ہے جی سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ ریال میں تیسرا پیکج مطارف کروا دیے گیا ہے تو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں حج ایسیشن کا طریقہ اچھا آپ کو لائیو دکھاتا ہوں میں ابھی موبیل سکرین کے اوپر جا کر کہ کیسے آپ بھائی حج کے لیے اپنی قرآن دار یعنی کہ آپ بھائی حج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پرائیس سے میں نے پہلے ہی آپ کو اپنیٹ کر دیئے اگر آپ کی بھائی یہ پرائیس دیکھنے کے بعد بھی تمام تر پردیسی بھائیوں کی حج پر آپ جانا چاہتے ہیں بھائی اس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر پہلے آپ کو بھائی ایک چیز میں آگاہ کرتا چلوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رکھیں ہوں گے چودہ سو بیالی سے لکھا ہوا ہے آج ایک بجے سے ہی یہ کام شروع کر دیا گیا ہے تیرہ طریق زلکدہ تک کی تو بھائی یہ اس کے اوپر آپ یہ لنک جو نیچے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں جائے سکے ہیں میں نے ابھی کلک کر دیا ہے نیچے دسکرپشن میں آپ کو یہ لنک بھی مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے حج وش ریجسٹریشن آپ نے اسی کے اوپر کلک کرنا ہے جی جیسے کہ میں نے کلک کر دیا ہے انگلیش نیچے لکھا ہوا ہے انگلیش ٹرانسلیٹ ہم اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے یہ ترمس اور کنڈیشن لکھے ہوئی ہیں یعنی کہ آپ کو آپ کی عمر 18 سال سے پینسٹر سال کے درمیان ہونی چاہیے آپ کو ویکسین لگے ہوئے کم مز کم بائی چودرین سے زائد کا ٹیم یعنی کہ توقعنا کے اوپر آپ کا ڈیٹا جو ہے اپ ڈیٹ ہونا چاہیے آپ کسی بھی میجر قسم کے مسئلے میں یعنی کہ کوئی دل کی پرابلم سانس کی پرابلم ہائی شگر ہے آپ کی ہائی بلڈ پریشر ہے تو یہ آپ کو نہیں ہونے چاہیے عمر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا 18 سے 65 درمیان نیچے اوکے لکھا آپ نے اوکے کرنی ہے آگے لکھا آگے رکمل ہوئی میں اس کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں آپ بھائیوں کے ساتھ پھر آگے شیئر کرتا ہوں تو اسے بھائی ہم انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بھائی کلیر کر دوں یہ جو چیز آ رہی ہے سامنے نیچے کوڈ بھی لکھا ہوا ہے یہ کوڈنے آپ نے لگانا ہے اس کے بعد ہی آپ کے موبائل نمبر پر آئی ڈی نمبر آپ نے لکھنا ہے یہاں پر میں جو آئی ڈی نمبر لکھ رہا ہوں میں ایک بھائی فرضی طور پر لکھ رہا ہوں آپ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو حاج پیکج بھائی بتا دیئے ہیں حاج پیکج وہ ذہن میں رکھ کر آپ اپلائی کیجئے گا یہاں پر بھائی date of birth آپ بتائیں گے یعنی کہ day آپ بتائیں گے جس کوئی بھی آپ بھائی جو بھی آپ کے اکامے کے اوپر آپ کی طریق ہے یعنی کہ اکامے کے اوپر جو آپ کی date ہے وہ لکھ سیں گے آپ میں آپ بھائیوں کو صرف سمجھانے کے لیے ایک فرضی طور پر بھائی یہ آپ کے سامنے جو بھی detail دے رہا ہوں یہ دے رہا ہوں نیچے year بغیرہ لکھا ہو آپ انہیں ساں 9ے لکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا اکامے کے اوپر جو لکھا ہوا ہے یا آپ نے تو بھائی ظاہری سے بات اپلائی کرنا ہے تو آپ نے وہی لکھنا ہے یہاں پر ایک چیز میں پھر آپ کو بھائی کلیر کر دوں یہ میں صرف آپ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے لکھ رکھا ہوں باقی آپ بھائیوں نے اپلائی کرنا ہے تو آپ بھائیوں نے وہی date of birth اکامہ نمبر اپنا لکھنا ہے جو آپ کے اکامہ نمبر کے اوپر ہو میں جدہ لکھ رہا ہوں تو دیکھتے ہیں جدہ آتا ہے جی تو نہیں city of residence ہم سائل پر کلک کرتے ہیں ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کوئی city تو نیچے شہروں کے مختلف نام آ رکھیں آپ کوئی بھی ان میں سے الہاس ہے جی الف خرج ہے جی آپ دیکھ لیں جی سعودیلیہ بھی جبیل ہے جی یہ سعودیلیہ بھی کے تمام تر city چھوٹے چھوٹے شہر بھی یہاں پر بھائی دیکھنے آپ آ رکھیں میں نے دماغ ایسے ایک دفعہ کلک کیا ہے نیچے ویسے پہلے cold لکھا ہوئے جی دیکھنے n چھوٹا لکھنا ہے آپ نے جیسا یہاں پر cold لکھا ہوگا آپ بھائیوں نے بھی ویسا ہی cold لکھنا ہے n چھوٹا ہے جی آگے آپ نے لکھنا ہے 57 آگے بھی n چھوٹا ہے آپ نے n چھوٹا آگے لکھ دینا ہے اچھا آگے کیا ہوتا ہے ابھی اس کو send کرتے ہیں تو جب ہم بھائی نیچے وزاق پہ حاج وغیرہ لکھا ہوئے جی ان کا وقادہ نمبر وغیرہ بھی دیا گیا رجا مراجہ الاختہ جی میرے بھائی یعنی کہ آپ کی جو رقم آپ نے دی ہے اکامہ نمبر وغیرہ جو ڈیل آپ نے بتائی ہے یہ بھائی ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کیجئے یعنی کہ اکامہ نمبر کے اوپر آپ کو دیکھنے گیر صحیح یعنی کہ اکامہ نمبر کے اوپر آیا نیچے تو وہ بولتا ٹھیک ہے جی تو بھائی یہ چیز ہے جی اس چیز کو آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو آپ نے جو اکامہ نمبر آپ کا اوریجنل ہے آپ کا جو ڈیٹ آف برث وغیرہ ہے آپ سٹی میں ہیں وہ تمام تر ڈیل آپ نے بلکل اوکے لکھنی ہے اس کے بعد آپ جیسے ہی آگے کریں گے آپ کے موبائل نمبر کے اوپر ایک کوڈ آئے گا وہ آپ کوڈ لگائیں گے اوکے کریں گے تو جو بھائی اس سال بھی حاج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بھائی وہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ تو اتنے پیسے بھی لگائیں گے بارہ ہزار والا پیکج لے لیں گے لیکن اگر آپ بھائی جانا چاہتے ہیں ان پیسوں کو ذہن میں رکھیں ان ریانوں کو ذہن میں رکھ کر اپلائی کیجئے گا ورنہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ جیسا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے